بعض لوگ میلاد کے حوالے سے بہت الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میاں میلاد میں ہوتا کیا نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے تذکیریں اللہ نے انہیں جو مقام عطا فرمایا یہ تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے میلاد میں ہاں اگر کوئی بندہ جلوس کے نام پر خرافات مچائے تو ویسے ہی علماء منع فرماتے ہیں کہ ڈیجے لگانا یہ بھی درست نہیں ہے ناچنا یہ بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ چیزیں صرف میلاد ہی میں بری نہیں ہیں میرے اور آپ کے گھر میں اگر فنشن ہو شادی ہو دیگر تقریبات ہو وہاں پر بھی بری ہے وہ چیزیں میلاد میں بھی بری ہیں اچھا بزرگان دین کے عرص کے نام پر کتنی خرافات ہوتی ہے بولی بے شمار خرافات ڈیجے بھی ہے ناچنا بھی ہے ایک بات میں بتاؤں مزارات کی حاضری کیا ہے بزرگان دین کے مزارات پر جانا کیا ہے مستحب ہے اچھی بات ہے سواب کا کام ہے دعائیں قبول ہوتی بس اتنا اگر کوئی بندہ نہ جائے تو حرام ہے گناہ ہے جانا کیا ہے مستحب بہت اچھی بات سواب کا کام ایک سواب کے کام کے لیے بزرگان دین کے نام پر کتنی خرافات مچائی جاتی ہے عورتوں کا جانا یہ بھی جائز نہیں وہاں پر بیان بجانا یہ بھی جائز نہیں پوری پوری رات شراب کے نشے میں خوب بجانا اور اس طرح کی بے پردگی یہ تو ناجائز کام ہے نا ایک مستحب کام کے لیے آپ نے اتنے ناجائز کام کیوں کی ہے اس سے کیا وہ صاحب مزار خوش ہو جائیں گے ارے وہ پوری زندگی بھر حرام اور لوگوں کو گناہوں سے بچاتے رہے اس سے بچنے کی وہ تلقین کرتے رہے ان کے وصال پر یہ اس طرح کی خرافات کبھی خوش نہیں ہوں گے میں کہتا ہوں اگر آپ کو بجانا ہی ہے تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ کو یہ لگتا کہ آپ کے بجانے سے ناچنے سے پوری رات پی کر کے اور نماز فجر چھوڑ کر کے آپ کو یہ لگتا کہ یہ بہت اچھا کام ہے تو میری ایک گزارش ہے آپ خوب بجائیے جتنا بجانا ہے بجائیے اور آخیر میں بجا کر کے صاحب مزار پر جائیے آپ جا کر کہہیے کہ اے اللہ کے ولی میں نے جتنی رات بر خرافات کی غیر شرع کام کی اس کا ثواب میں آپ کی روح کو پہنچاتا ہوں پہنچائیں گے آپ بیان بجانے کا ثواب کو کوئی صاحب مزار کے روح کو پہنچاتا ہے بول کے دیکھیں ایک مرتبہ تو بھئیہ جب بیان بجانے پر ثواب نہیں ناچنے پر ثواب نہیں خرافات مچانے پر ثواب نہیں اس ولی کے نام پر چندہ جمع کر کے غیر ضروری طریقے سے اس کا استعمال یہ بھی ناجائز و حرام ہے اسراف میں یہ چیزیں آتی ہیں اتنی خرافات کر کے آپ کس کو خوش کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ کا ولی جب اللہ کا ولی خوش نہیں ہوگا تو اللہ خوش ہوگا جی پھر یہ آپ یہ خرافات کیوں عزیزوں ذرا سمجھی آپ ہمارا پیسہ ہماری محنت کہاں صرف ہونا چاہیے تعلیم پر قوم کی ترقی پر خرافات یہ سب چیزوں میں کیوں کب تک اللہ نے دی عقل نہیں دیا ہوں سمجھ نہیں دی سب کچھ ہے لیکن آپ یہ مست سمجھئے کہ میں ان کی محبت میں کر رہا ہوں یا کوئی محبت عبت نہیں ہے یہ اس سے کوئی خوش نہیں ہوگا عزیزوں کام وہ کرو کہ جس میں رب بھی راضی ہو رب کے رسول بھی راضی ہو اللہ کے نیک بندے بھی راضی ہو اور اس کام سے ہمارے لئے فائدہ بھی پہنچے